احمد و نصنی علی رسولیه الكریم اما بعد فاعوند باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزلہو علی قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وہدا وبشرا للمؤمنین صدقاللہ العظیم بل محترم بذرکو دوستو بات یہ چل رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور عظمت والی کتاب تو خود قرآن کریم میں اس کی کیا صفات اور کیا خصوصیات بیان کی گئی اس کا سلسلہ چل رہا ہے چنانچہ یہ جو آیت ہے سور بقرہ کی آیت نمبر ستانوے کی تلاوت کی گئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ من كان عدوا لجبریل کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے فإنه نزلہو علی قلبك تو جبریل علیہ السلام ہی نے آپ کے قلب مبارک پر اس کتاب کو نازل کیا بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ جو ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے والوں کی تصدیق کرتی ہے وہ حدن اور رہبری کرتی ہے وہ بشران المؤمنین اور ایمان والوں کو بشارت سناتی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیتِ کریمہ کا شانِ نزول یہ ہے شانِ نزول کا مطلب کہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہوا یہ تھا کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کر تشریف لائے تو آ کر کئی سوالات کیے اور یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ہمارے سوالات کے جوابات اگر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں چنانچہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا اس نے کہا کہ ہم آپ سے چار سوال کریں گے اگر آپ ان چاروں کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے ہم آپ کو نبی برحق سمجھیں گے حالانکہ یہ سوال جو ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے معلومات کے لئے اور ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کرنے کے لئے سوال ہوتا ہے بات کو ٹالنے کے لئے تو ان لوگوں کے جو سوالات تھے وہ بات کو ٹالنے کی مقصد سے ہوتے تھے لیکن جب بھی وہ آتے سوال کرتے تو وہ اپنے ہی سوال میں پھنس جاتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے چار سوال کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال کیا یہ بتلائیے کہ نبی کی علامت کیا ہوتی ہے نبی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی خصوصیات ہے ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے اس کا دل نہیں سوتا یعنی جس طرح کہ عام انسان ہم اگر سو جائیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نیند ایسی نہیں ہوا کرتے بلکہ آنکھ بند ہوا کرتی تھی لیکن دل جاگہ ہوتا تھا انہیں پتہ ہوتا تھا آس پاس میں کیا ہو رہا ہے اسی وجہ سے علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ عام آدمی کی نیند سے وضو توڑ جاتی ہے سو گیا آدمی تو وضو توڑ جائے گی لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند سے وضو نہیں توڑتی تو آپ نے یہ جواب دیا پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا بتلائیے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا اور لڑکی بچہ اور بچی جو ہے یہ کیسے بنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا فرمایا کہ جہے ظاہر میں دونوں کے میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اگر مرد کے پانی کا غلبہ ہو تو لڑکا ہو جاتا ہے اور اگر عورت کے پانی کا غلبہ ہو تو لڑکی ہو جاتی ہے پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ بتلائیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کے اترنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا تھا تو یہ تیسرا بھی جواب ہو گیا اس کے بعد جو ہے انہوں نے چوتھا سوال کیا کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں ہمیں تسلیم ہیں یہ بتلائیے کہ آپ کے اوپر وحی کون لے کر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں کہا کہ ہاں یہاں بات پس جاتی ہے ہماری اور جبرائیل کی دشمنی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے کیوں اس لئے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہے جو بعض دفعہ عذاب بھی لے کر آتے ہیں تو لہٰذا ہماری قوم پر جہے بعض دفعہ انہوں نے عذاب نازل کیا ہے اس لئے سے ہماری ان کی دشمنی ہیں ہم ان کی وحی پر اعتماد نہیں کرتے ہم میکائل علیہ السلام اگر وحی لے کر آتے جو بارش کے فرشتے ہیں جو رحمت اتارتے ہیں تو ہم آپ کی بات ماننے تو اس پر یہ آیت نازل بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر کوئی جبرائیل سے دشمنی کرتا ہو تو کرتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آتے ہیں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی آتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی وحی یا کلام تھوڑی لے کر آتے ہیں یہ تو ہمارے حکم سے آتے ہیں تب ارحال تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں اور پانچ بڑی خصوصیات نازل فرمائی ہیں سب سے پہلے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں تو لا کر کہاں دیتے ہیں کہاں رکھتے ہیں آدمی کوئی چیز لے کر آتا ہے اس کے رکھنے کی کوئی مقام ہوتا ہے اس کے رکھنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے تو یہ وحی جو لے کر آتے ہیں تو اس کو کہاں رکھا جاتا ہے محفوظ کہاں کیا جاتا ہے فرمایا کہ عَلَى قَلْبِكَ آپ کے قلبِ اتھر پر آپ کے دلِ مبارک پر اس وحی کو اتارا جاتا ہے یہ قرآنِ کریم کی خصوصیت ہے کہ وہ دلوں میں اترتا ہے وہ دل میں یاد رہتا ہے اور وہ دل سے سمجھا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یا جتنی بھی اس وقت مذہبی کتابیں دنیا میں ہیں ان میں سے کسی کتاب کو مکمل یاد نہیں کیا جا سکتا ہے چند باتیں چند آیتیں تو یاد کی جا سکتی ہیں لیکن اول تا آخر پوری کتاب کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے یہ صرف قرآنِ کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک یاد کیا جا سکتا ہے جہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور ہر سال رمضان میں سیکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس کو اول تا آخر سناتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآنِ کریم کی خصوصیت ہے تو لہٰذا پہلے خصوصیت یہ ہے کہ یہ دل پر نازل ہوا ہے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تختیوں پر الواح کا ذکراتہ ہے قرآن میں کہ جہے تختیوں پر جہے نازل کی گئی تو لہٰذا وہ ان تختیوں میں رد و بدل کیا گیا چنانچہ آج اس وقت جو تورات اور انجیل اور بائبل ہمارے دنیا میں موجود ہے وہ تحریف شدہ ہے اصل آسمانی کتاب نہیں ہے تو قرآنِ کریم کی گویا کہ حفاظت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو دل پر نازل کیا گیا اور دل سے دل میں منتقل کیا گیا چنانچہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے صحابہ اکرام نے اس کو لیا صحابہ اکرام سے تابعین نے پھر تبعی تابعین نے پھر حفاظت کرام کا ایک سلسلہ چلا اور چنانچہ اس وقت بھی جتنے حفاظت کرام ہیں ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر بلکہ کہیں نہ کہیں یقینی طور پر جا کر ان کا دل کہیں نہ کہیں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر سے جا کر ملتا ہے تو یہ حافظ قرآن کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کے دل کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جا کر ملتا ہے دوسری خصوصیت فرمائیں بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اجازت سے لے کر آتے ہیں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے تو قرآن اللہ کے حکم سے نازل ہوا تیسری صفت بتلائی مصدقا لما بین یدین کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی اس کو صحیح مانتا ہے اس لیے کہ پچھلی جتنی کتابیں یا پچھلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان سب میں بنیادی طور پر اور اصولی طور پر ساری باتیں مشترک تھی اور ایک جیسی تھے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھنا تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے اسی طرح نماز روزہ حج زکاة تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے تو لہذا اختلاف اور صف احکامات میں اور مسائل میں اختلاف نماز ہر ایک پر فرض لیکن کتنی نمازیں فرض اس میں اختلاف تھا کتنی رکعتیں فرض اس میں اختلاف تھا تو لہذا تمام امتیں اور تمام آسمانی کتاب بنیادی طور پر ایک ہی طرح کے احکامات لے کر آتی ہیں تو اسی وجہ سے قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پچھلی کسی کتاب کا انکار نہیں کرتی آسمانی کتاب کا انکار نہیں کرتی برخلاف دنیا میں اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی بنیاد انکار پر ہیں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد تصدیق پر اور تسلیم پر ہیں کہ یہودیت اس کی بنیاد کس پر ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جائے تورات کو آسمانی کتاب مانی جائے اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جائے اس پر یہودیت کی بنیاد ہے عیسائیت کی بنیاد کس پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جائے یا خدا مانا جائے یا اللہ کا بیٹا مانا جائے اور انجیل کو بائبل کو اللہ کی کتاب مانی جائے اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جائے اسی کا نام تو عیسائیت ہے اور جو ہے اسلام کی بنیاد کس پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانا جائے تورات کو بھی آسمانی کتاب مانا جائے انجیل کو بھی مانا جائے اور ساتھ ساتھ میں قرآن کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا جائے تو اسلام کی بنیاد تسلیم پر ہے تصدیق پر ہے اور پچھلے مذہبوں کی بنیاد انکار پر ہے اور اسی طرح مصدق علماء بین اعدائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے جو بنیادی تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں جنانچہ توحید کا بیان تورات میں بھی ملے گا انجیل میں بھی ملے گا زبور میں بھی ملے گا اور اسی طرح برادران وطن کی جو ہمارے کتابیں ہیں جو وید وغیرہ ہیں ان میں بھی آپ کو توحید بھری پڑی ملے گی تو حقیقت میں اگر ان کتابوں کو دیکھا جائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اس کے بعد جو ہے چوتھی خصوصیت بتلائی کے وہدن کے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کی رہبری کرتی ہے سے پہلے بھی بات آ چکی ہے ہدن للمتقین متقیوں کی اور یہاں پر ہے ایمان والوں کی یہ کتاب رہبری کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے اور پانچویں خصوصیت بتلائی وبشراء للمؤمنین کہ یہ ایمان والوں کو بشارت سناتی ہے کہ یہ کتاب جہے بشارت سناتی ہے ایمان پر اعمال صالحہ پر نیکیوں پر جنت کی بشارت سناتی ہے اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشندی کی بشارت سناتی ہے تو یہ قرآن کریم کی پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلائی ہے سب سے پہلی یہ کہ یہ کتاب دل پر نازل ہوئی ہے قلبِ اتھر پر نازل ہوئی ہے دوسرا اللہ کے حکم سے نازل ہوئی تیسرا یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور چوتھی یہ رہبری کرنے والی کتاب اور پانچ بھی بشارت لینے والی یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے بہانے سے اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں استفادے کی اور جہے اس سے رہبری کی اور بشارت لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عہم اللہ تعالی طرح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ